اللہ خود فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی تنائی میں اپنے دوستوں سے کہ دیوبند اصل میں ایک سیسی تحریک ہے اور یہ بات درست بھی ہے تو ان کے لوگ جہاں موٹی وڈی اسی لیے سب سے زیادہ تعداد مدارس کی ان کی ہے اور وہ رابطے میں رہتے ہیں ہمیشہ اور یہ کہنے کی تو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ہی ٹیکٹ فل پولیٹیشن ہے اور اس میں بھی مجھے رتی برابر شبانی کے تھپکی ہے نماز شریف کے دہائی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے جمعید علماء اسلام کی پوری تاریخ میں اس کی لیٹرشپ کبھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں رہی کبھی اتنا بڑا منصوبہ اپنی بنایا وردیاں کہاں سے سہل رہی ہیں اور یہ چلیے فرض کر لیتے ہیں ان کے اپنے لوگ کی چندہ دے رہے ہیں وہ خود ہی سہلوا رہے ہیں کبھی یہ کیا تو نہیں ہے ان لوگوں نے کبھی وردیاں سہلوای ہوں اور ڈنڈے جمع کے جا رہے ہوں اور ایسے پر اعتماد ہوں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہوں تو تھپکی تو کہیں نہ کہیں ہے لیکن دوسری طرح آج خبر یہ ہے کہ بھئی صوبائی حکومتوں کو سوم دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے نہیں دیا جائے گا اس سے مراد تو یہی لی جا رہی ہے لیکن یہاں کچھ لوگ تو ان کے پہنچی چکے ہوں گے ایسی سیاستدان ایسی کچھی گولیاں تو نہیں کھیلے ہوتے اور مولان وضل و رحمان تو ان میں سب سے زیادہ سکلفل آدمی ہیں تو یہاں بھی ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملکی میدان جنگ بنے گا اور نواز شریف صاحب کے خواہش ہے کہ لاہور بنیں لاہور میں انگامہ ہو تاکہ ان کے لوگ وہاں لاہور میں تو ان کے شریک ہونا آسان ہے میری رائے یہ ہے اس میں تحریک کیا شکل اختیار کر لی اب ایسا آپ اپنے رائے دے دیں میرے میں نے دن بھر غور کیا ہے میرا خیال ہے عمران خان کو خطرہ مولان فضل الرحمان اور نواز شریف اور بلاول بھٹو را سفلی زرداری سے نہیں ہے اپنے طرز حکومت سے ہے جو ناکامی ہیں ان کی ان سے ہے جو مایوسی پیدا ہوئی ہے اس سے ہے اس پہ تھوڑی سے میں بات کروں گا میں عوی صاحب کی طرف چاہتی ہوں